ڈداز دیکھے کھڈور صاحب بزمنی چوندلی بیشک کانگرس پارٹی نے میدان چھاڑ دیتا ہے پر کھڈور صاحب تو سینئر کانگرسی لیڈر پوپندر سنگھ بیٹو نے ازاق طور تے کاغذ داخل کر دیتے ہیں کاغذ داخل کرن تو بعد پوپندر سنگھ بیٹو نے کہا ہے کہ ہلکے دے لوکان دی آواز جو ہے وہ سن کے ہی انہائے فیسٹ آ لے آئے پوپندر سنگھ نے پارٹی دے فیسٹ لے بارے کچھ نہ بول دیاں دعویٰ کی تا ہے کہ کانگرس پارٹی دی ہلکا لیڈرشپ کر کے انہائے فیسٹ آ لے آئے پوپندر سنگھ نے صاحب کا بدائے کر رمان جیتر سنگھ سکھی تے وے خوب نشانے سا دیتے کے ہے کہ سکھی اسنی فادے کے لوکان تو پگوڑا ہو چکی ہے میں نومینیشن کر رہے ہیں علکے دی سیوہ کرنے واسطے کر رہے ہیں تو اسی سارے یہ تے لوکو لو تو اسی بہتر جان دے ہو پی میں لگا تار سی تین پیڑیاں تو اس لوکان تھی سیوہ کیتی ہے چوتھی پیڑی بھی تیار ہے ہزی رات دل ایک کیتا ہے جنہ وکاس اس حلقے واسطے میں کیتا میرا کیا شاید کہتے ایم ایل اے منتری نے منا کیتا ہوئے کہ میں سیوہ دار وجہ آیا تھے سیوہ کرنے واسطے میری عشا ہے کہ میں کہا کہ دا حل کرنے واسطے ہیں یہ بارے تو وہ ہی دا سکتے ہیں پھر جڑے قاتل ہیں انہوں نے سجامہ مل گئی ہیں جی تو انہوں نے سجامہ مل گئی ہیں تو فیدہ سب کچھ ٹھیک ہے تو جی نہیں سب کچھ ملیا فیدہ ایک سٹینٹ ہے ایک گروہ لڑا کھلوڑا ہے ایس لے جو میں کہنا چاہنا سکی صاحب لوکان دے بھی پکاڑے ہیں تو جی لیکشن لڑ دے تو گروہ دے بھی پکاڑے ہیں